بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ یئر سیکنڈ یئر بچے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ریاکشنز آف کارباکسلک ایسیڈ ڈیو ٹو ہائیڈوکسل گروپ اس میں کل ہم نے ڈسکس کیا فارمیشن آف پیسٹر اور فارمیشن آف ایسیڈ ہیلائیڈ آج ہم دیکھیں گے فارمیشن آف ایسیڈ ایمائیڈ ایسیڈ ایمائیڈ کی فارمیشن کیسے ہے جب کارباکسلک ایسیڈ بچے ایمونیا کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کارباکسلک ایسیڈ کا سالٹ آتا ہے ایمونیم سالٹ جو ہے فردر جب اسے ہیٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایسیڈ ایمائیڈ آئے گا دیکھیں اگزمپل میں ایسیڈی کیسیڈ ہے ایسیڈی کیسیڈ جب ایمونیا کے ساتھ ریاکٹ کرے گا بچے تو آپ کے پاس ایمونیا کس میں کنورٹ ہو گیا امونیم آئین میں یہ جو ہے یہ اکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہوگا آپ کے پاس کارباکسلک ایسیڈ کا امونیم سالٹ آیا ہے ایسیٹی ایسیڈ کا امونیم سالٹ ہے امونیم سالٹ کو جب آپ ہیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسیڈ امائیڈ آئے گا بائی پروڈکٹ آپ کے پاس کیا ہے بچے واتر مالی کی اول ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میکانیزم کیا ہے آپ دیکھیں ایسیڈ ایسیڈ ہے بچے نائٹروجن پہ لون پیئر پریزنٹ ہے سو یہ یوز ہوتا ہے ایس آنیکلو فائل نائٹروجن اپنا لون پیئر یوز کر کے اس کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے گا جب کاربن یہاں بانڈ بنائے گا تو اس کی فائیو ویلنسی پاسیبل نہیں ہے یہ پائے الیکٹرون پہ اور اکسیجن پہ چلا جائے گا آپ دیکھیں بچے ان ایچ تھری اس کاربن کے ساتھ لنک ہوا اس اکسیجن کی ویلنسی جو ہے وہ سنگل ہو کے اس پہ چارج کیا ہے نیگٹیو چارج ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائٹروجن کی ویلنسی فور ہے اس کا لون پیئر یوز ہوا ہے تو نائٹروجن پہ چارج کیا ہے پوزیٹیو چارج ہے نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا بچے اس اکسیجن پہ لون پیئر پریزنٹ ہیں اور یہ جو اکسیجن ہے یہ پروٹان ایکسیپٹ کر سکتا ہے یہاں سے ایچ تھری سے پروٹان ایکسیپٹ کر سکتا ہے آپ دیکھیں یہ او ایچ گروپ ایچ تھری جس نائٹروجن پہ پوزیٹیو چارج ہے یہاں سے پروٹان ایکسیپٹ کرے گا کس میں کنورٹ ہو گیا او ایچ ٹو میں اور یہاں پہ کیا ہے ن ایچ ٹو اکسیجن پہ نیگٹیو چارج ہے اس اکسیجن پہ پوزیٹیو چارج ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹو ہائیڈروجن پریزنٹ ہیں اس اکسیجن کا لون پیئر یوز ہوا ہے اس کی ویلنسی تھری ہے سو اس پہ چارج کیا ہے بچے پوزیٹیو چارج ہے نیکسٹ اپ میں کیا ہوگا نیکسٹ میں دیکھیں بچے یہ جو پیور آف الیکٹرون تھا یہ ادھر شفٹ ہوگا یہاں پہ ڈبل بانڈ آئے گا جب کاربن ادھر ڈبل بانڈ بنائے گا تو یہ بانڈیڈ الیکٹرون اکسیجن پہ شفٹ ہو جائیں گے یہ مالیکیول کس فارم میں الیمینیٹ ہوا بچے وٹر کی فارم میں اور پروڈکٹ آپ کے پاس کیا آیا اسیڈ امائیڈ سو اسیڈ امائیڈ آپ کے پاس پروڈکٹ آیا بائے پروڈکٹ بچے آپ کے پاس کیا ہے وٹر مالیکیول ہے نیک یہ تو یہ اسیڈ امائیڈ بن گیا اب ہم دیکھتے ہیں فارمیشن آف اسیڈ انہائیڈرائیڈ اسیڈ انہائیڈرائیڈ کیسے بنتا ہے بچے جب آپ کارباکسلیک ایسڈ کی ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں ان دی پریزنس آف ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ فاس فورس پینٹا اوکسائیڈ آپ کے پاس کیا ہے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ہے آپ کارباکسلیک ایسڈ دیتے ہیں اس کی پریزنس میں ڈی ہائیڈریشن کریں ایک کارباکسلیک ایسڈ سے ہائیڈروجن نکلتا ہے سیکنڈ سے او ایچ نکلے گا یہ کاربنیس اکسیجن کے ساتھ لنک کر جائے گا تو آپ کے پاس بچے وٹر کی الیمینیٹ ہوا ہے اور ایسڈ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا اسے کیا بولیں گے ایسڈ این ہائیڈرائیڈ سی اچ تری سی ڈی ڈبل بانڈ او او اور ادھر آپ کے پاس اسائل گروپ پریزنٹ ہے ایسڈ این ہائیڈرائیڈ ہے ڈی ہائیڈریشن سے وٹر مالیکیول الیمینیٹ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ٹائپ آف ریاکشن ہے ریاکشن انوالوینگ کارباکسل گروپ وہ ریاکشن بچے جس میں پورے کا پورا کارباکسلی گروپ انوالو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے پارشل ریڈکشن آف الکوہل ار ٹو الکوہل آپ کیا کرتے ہیں کارباکسلی کے سیڈ کی کمپلیٹ ریڈکشن نہیں کرتے پارشل ریڈکشن کرتے ہیں جب آپ لیتھیم الیومینیم ہائیڈرائیڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ یوز کریں گے کارباکسلی کے سیڈ ریڈیوس ہو کے الکوہل میں کنورٹ ہوگا فردر اس کی ریڈکشن نہیں ہوگی اور بائی پروڈکٹ کیا ہے وارٹر ہے لیتھیم الیومینیم ہائیڈرائیڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے جو ہائیڈروجن دیتا ہے اس کی ریڈکشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں سی ایج تھری یہ اکسیجن الیمینیٹ ہوا اس کاربن میں ہائیڈروجن ایڈ ہو جائیں گے سی ایج ٹو اینڈ او ایج اتھائل الکوہل بنا بائی پروڈکٹ آپ کے پاس کیا ہے وارٹر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کمپلیٹ ریڈکشن ٹو الکین کہ الکین میں بھی یہ ریڈکشن ہو سکتی ہے اگر آپ ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا یوز کرتے ہیں ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ان دی پریزنس آف ریڈ فاس فورس یہ جو فاس فورس ہے یہ آپ نے ریڈ فاس فورس یوز کی ہے اس کی پریزنس میں ریڈکشن ہوگی تو کمپلیٹ ریڈکشن ہے بچے آپ کے پاس جو ہے وہ الکین سنتسائز ہوگا سی ایج تھری یہ جو ٹو اکسیجن بھی نکل گیا اور اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن ایڈ ہو گیا یہ کاربن سی ایج تھری میں کنورٹ ہو گیا پاٹر مالیکیول ہے اور آئیوڈین آپ کے پاس بائی پروڈکٹ ہے ان دیس ریاکشن سی ڈیبل او ایچ گروپ اس ریڈیوس ٹو سی ایج تھری گروپ تو بچے دونوں میں کریں گے تو کارباکسلی کے سیڈ جو ہے وہ الکوہل میں کنورٹ ہوگا ریجنٹ کون سا یوز کیا لیتھیا میلومینیم ہائیڈرائیڈ اور اگر ریڈیوسنگ ایجنٹ یوز کریں گے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ان دی پریزنس آف ریڈ فاس فورس دن کمپلیٹ ریڈکشن ہوگی کارباکسلی کے سیڈ کس میں کنورٹ ہو جائے گا الکین میں تو بچے جو ہم نے آج ڈسکس کیے امپورٹنٹ رییکشنز ہیں یہ کل والے ٹاپک سے ہی ریمیننگ رییکشنز ہیں کل والے ٹاپک کے تو یہ کسٹن بچے لانگ کسٹن کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں شورٹ کسٹن کے طور پہ بھی اوکے سیکنڈ ڈیار بیسٹ آف لک بچے اللہ حافظ